انیسا ساتوں حصہ جس میں دو رکو ہیں وضیت مسلمة الى اہلی الا ان یصدقوا فان كان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحرير رقبت مؤمنا وان كان من قوم بينكم وبینهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة الى اہله وتحرير رقبت مؤمنة فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعین توبتا من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذین آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبینوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبینوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات من هو مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحیما اور کسی مومن کو شایع نہیں تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلاح کا عہد ہو تو وارثانِ مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتا بڑی حکمت والا ہے یعنی علیمن حکیما ہے اور جو شخص مسلمان کو خصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تحقیق کر لیا کرو اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے جو مسلمان بیٹھ رہتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور نیک وعدہ سب سے ہے لیکن عجل عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور اللہ غفور الرحیمہ ہے یعنی اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے لہ همے ان�면ہ ان咱تھین اگلت ملائکہ ظالمین انفسahlen قول فيما كنتم قول كنا مستمع فین فی الأرض قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان خبز کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں آجیز و ناتوا تھے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں خریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ افو ون غفورہ ہے یعنی اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موتہ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ غفور الرحیمہ ہے یعنی بخشنے والا مہربان ہے بخشنے والا مہربان ہے